اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے پاؤں کا مساج اور اس کے حیران کن فوائد پیروں کا مساج پر سکون نیند کے لیے بہترین ہے پیروں کے مساج سے پورے دن کی بھاگ دور سے ہونے والی تھکن اتر جاتی ہے بدقسمتی سے ہم میں سے زیادہ تر افراد پاؤں کی جنب توجہ نہیں دیتے ترقی آفتہ ممالک میں فوٹ مساج بہت مقبول ہے رات کو سونے سے پہلے اگر پاؤں کا مساج کر لیا جائے تو یہ صحت کے لیے کتنا مفید ہے اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اگر پاؤں کا مساج کر لیا جائے تو جسم میں خون کی روانگی متاثر نہیں ہوتی آکسی جن جسم کے تمام حصوں تک پہنچ جاتی ہے پاؤں کا مساج پر سکون نیند کے لیے بہت ضروری ہے یہ ذہنی دباؤ بے خوابی کو دور کر کے دماغ کو پرسکون کر دیتا ہے زیادہ تر کھڑے ہو کر کام کرنے والے افراد یا حاملہ خواتین میں سوجن ہو جانا ایک عام سی بات ہے اگر سونے سے پہلے پاؤں کا مساج کر لیا جائے تو سوجن کی شکایت صبح تک دور ہو جاتی ہے پاؤں کے انگوٹھوں کے دونوں جانب اگر مساج کر لیا جائے تو یہ آپ کی بھوک کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو پاؤں کی دوسری تیسری اور چوتھی انگلیوں کے مساج سے دانت کے درد میں ارام پہنچ سکتا ہے کان میں درد ہونے کی صورت میں پاؤں کی چھٹی انگلی کا مساج فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے دن بھر کی تھکن کے بعد رات کو پاؤں کا مساج پورے جسم کی تھکن کو کم کر کے ارام پہنچاتا ہے اور آپ کو ایک اچھی نیند ملتی ہے انگوٹے کے نیچے والی جگہ کو دبایا جائے تو یہ تھائی رائیڈ گلینڈز کو ارام پہنچ کرے گا تھائی رائیڈ گلینڈز کی کارکرتگی میں بہتری آنے سے آپ کے ذہنی تناؤں میں کمی آئے گی اگر آپ مسلسل تناؤں کا شکار ہیں تو اس جگہ کو ضرور دبائیں اگر آپ ایڈیوں کے درمیان والی جگہ کو دبائیں گے تو یہ جسم سے تمام زہریلے مادوں کو نکالنے میں بہت مدد دے گا ایسی افراد جو تمباکو نوشی کرتے ہیں انہیں اس جگہ دبانے سے کافی سکون ملتا ہے یہ معلومات سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق آپ تک فراہم کی گئی ہیں اگر ان میں سے کوئی کمی بیشی ہو تو اپنے فیزیشن سے رابطہ کریں کسی قسم کی ہیلتھ ٹپس کے لیے اور کسی قسم کی انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسرائب کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسان دائی اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اگر آپ نے اس چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو اس کو سبسرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکتے ہیں